چٹنی بنانے کے لئے جو انگریڈین ہمیں چاہیے وہ ہے زیرہ، ٹیمارٹر، ہری میرچ، ایملی، پٹی میرچ اور نمک اور اس کے بعد ہمیں چاہیے دھنیا پودینہ جو ہم نے ساف کر کے رکھ لیا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ادرک لیسن کا پیسٹ تو ہم نے گلینڈر کے جگ میں ٹیمارٹر کاٹ کے ڈال دیا ہے زیرہ ہم تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر مقدار ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے ہری میرچیں تو ہری میرچیں اس میں ہم دونوں شامل کر دیں گے اور ٹیمارٹر ہم دول بھی لے سکتے ہیں ایک بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک شامل کیا ہے اب ہم شامل کر رہے ہیں نمک نمک ہم نے ہاف ٹی سپون لیا تھا کوارٹر سپون تھا ہمارے پاس اس کے بعد ہم کھٹی میرچیں شامل کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہمارے پاس پسا ہوا ہے تو ہم وہ پسا وہی ڈال دیں گے ذائقے کے لیے پھر اس کے بعد جو ہم شامل کریں گے اس کے اندر وہ ہے دھنیا پودینہ اور اگر آپ کے بعد زیرہ ثابت بھی ہے تو آپ ثابت شامل کر سکتے ہیں تو میں نے سب چیزیں پسی میرے پاس تھی تو میں نے وہ یوز کریں گے ہرا دھنیا اور پودینہ ہم دونوں چیزیں شامل کریں گے تو اب ہم اس کو کر دیں گے گلینڈر اچھے سے اچھے سے ہمارے گلینڈر ہو جائے گا لیکن ایک طرف ہم نے املی کو بھگو کے رکھ دیا ہے وہ املی ہماری بھگ جائے گی پانس سے دس منٹ ہم اسے بھگونے دیں گے پھر اس کے بعد ہم املی بھی اس میں شامل کر دیں گے تو ہماری جو چٹنی تھی وہ گلینڈر ہو چکی ہے اب ہم کسی بال میں اس کو نکال لیتے ہیں آپ کوئی سبھی بال اس کو لے سکتے ہیں جو آپ کو فریزر کرنا ہو اس میں آپ وہ والا بال لے لیں جو آپ فریزر کر کے رکھنا چاہتے ہوں تو یہ چٹنی جو ہے آپ سموسو کے ساتھ بریانی کے ساتھ اور آپ اسے پکوڑوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں تو ہم نے جو املی تھی اس کا گودہ نکال دیا اس کا پانی اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں شامل کر دیا ہم نے پانی بھی اور ہماری چٹنی ہو گئی ہے ریڈی مزیدار چٹ پٹھی سی چٹنی ہے یہ اور اسے آپ انجائی کیجئے گا پکوڑوں کے ساتھ سموسو کے ساتھ بریانی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پرنچ فریز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ بائی بائی